الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ اشرف الانبیائی والمرسلین اما بعد جی تو ہم موت الفا کے پانچ قائدے ہم نے پڑھ لیے تھے موت الفا کا پہلا قائدہ آپ میں سے کوئی سنائے گا جو واو ساکن علامت مزارے اور کسرہ کے درمیان ہو جو واو ساکن علامت مزارے اور کسرہ علامت مزارے اور کسرہ نہیں کہنا علامت مزارے مفتوح کیونکہ اگر علامت مزارے مضموم ہو جائے تب پھر یہ قائدہ نہیں لگتا آئی سمجھ جی یعنی اگر یہ قائدہ علامت مزارے مفتوح یعنی واو ساکن اگر فا کلمہ میں ہے اور علامت مزارے مفتوح اور کسرہ کے درمیان ہے جیسے یعیدو تو پھر تو قائدہ لگے گا لیکن اگر یہ قائدہ او عادہ یعیدو باب افعال سے اگر یہ باب بنے تو یعیدو میں یہ قائدہ نہیں لگتا آئی سمجھ جی کیوں کہ او عادہ یعیدو میں کیوں قائدہ نہیں لگے گا کیوں کہ علامت مزارے میں دمائے ہاں یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے قائدہ لکھ رہا ہوں یہ آپ کے سامنے لفظ لکھ رہا ہوں جی باب افعال سے او عادہ یعیدو کا مطلب تھا کسی کا دھمکانہ اب اس میں واو گرے گا کہ نہیں گرے گا اس میں واو نہیں گرے گا اور واو نہ گرنے کی وجہ یہ ہے کہ واو ساکن علامت مزارے مضموم اور کسرہ کے درمیان ہے اور جو ہم قائدہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے علامت مزارے مفتو واعدہ یعیدو یعیدو سے وہ یعیدو بن جاتا ہے تو یعیدو سے تو یعیدو بنے گا لیکن یعیدو سے یعیدو نہیں بنے گا جی دوبارہ بیان کریں پھر علامت مزارے مفتو اور کسرہ کے درمیان ہو اس سے پھر واو گر جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور کوئی قائدہ موت الفاغ کا کوئی اور بیان کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جی دوسرا قائدہ تھا کہ اگر آئین لام آئین لام بھی آیا اس میں کوئی حروفِ حلقی ہو اور وہ بھی آئین کلمہ مفتو ہو اور پہلے والا جو علامت مزارے ہیں وہ بھی مفتو ہو اور اس میں واو جو ہے وہ ساکن ہو تو پھر جو ہے وہ واو جو ہے وہ گر جاتا ہے جیس سے تھا واہب واہب سوری نہیں نہیں سوری صحیح ہے واہب آیاو حبو سے یہابو ہاں جی یہابو بن گیا واو گر گیا یہ تھا لفظ یاو حبو تو یہ یہابو بن گیا اس قائدوں کا بسان کر کے اس طرح بیان کریں کہ وہ واو حاصل میں تو واو فاقلمہ میں ہوگا کیونکہ یہ موت الفا کا قائدہ ہے تو وہ واو جو فاقلمہ میں ہے جو علامت مزارے مفتو اور فتح کے درمیان ہے یا آپ زیادہ واضح کر کے کی وہ واو جو علامت مزارے مفتو اور آئین کلمہ مفتو ہو کے درمیان ہے تو وہ واو بھی گرے گا بشرتے کے آئین کلمہ یا علام کلمہ حرف حل کیوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اور کوئی موت الفا کا کوئی اور قائدہ کوئی بیان کر رہے آپ میں سے اسلام علیکم ساتھ مطرم علیکہ السلام علیکم ساتھ مطرم جی ستیسہ قائدہ تھا کہ اگر باؤ ساکن ہو اور باؤ جو ہے وہ مشدد نہ ہو اور اس سے پہلے کوئی حرف مقصور آ جائے یعنی کسرا والا ورڈ آ جائے تو واو کو ہم بدل دیں گے یا سے اور اس میں آپ نے ایکزامپل بتائی تھی مبزان ان تھی اور اس سے میزان ان ہو گیا تھا وہ واو گر گیا تھا بلکل ٹھیک واو واو ساکن اور ظاہری بات ہے کہ وہ فاقلمہ میں ہوگی کیونکہ یہ موت الفا کے قائدے ہیں تو اس سے پیچھے اس سے پیچھے مقصور لفظ ہو تو اس واو کو ہم یا سے بدل دیں گے پیچھے جو حرف ہے اس کے کسرا کی وجہ سے وہ ایک عبدال ہوگا پہلے دو قائدوں میں حضف ہے واو کا تو یہ تیسرے قائدے میں واو یا سے بدل جائے گا پچھلے حرف کی مناسبت پچھلے حرف کے کسرا کی مناسبت سے جیسے مفزان سے میزان اسی طرح قرآن کریم میں قل لکم میعاد اب میعاد کے بارے میں ہم کیا کہیں گے یہ کیا ہے اصل میں کیونکہ یہ میعاد کہتے ہیں مقرر آبادہ مفعال برزن ہے نا تو یہ یا عائم دال سے تو نہیں ہے اس کا روٹ یا عائم دال نہیں ہے اس کا روٹ واو عائم دال ہے ہمیں اس کے مشتقات پہ ہم غور کریں گے وعد ٹھیک ہے تو گویا کہ اس کا اصل واو عائم دال ہے کوئی اور مثال دیں آپ میں سے دیکھیں نا یہ جتنی مثالیں آپ اس کی تلاش کریں گے اتنا آپ کو اس کی پریکٹس زیادہ ہوگی آپ کو فلان قائدہ کتنا اچھا آتا ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کو اس کی کتنی مثالیں آتی ہیں اور آپ خاص طور پر وہ مثالیں جو ہم عام استعمال کرتے ہیں مردو میں بھی استعمال کرتے ہیں غربی سے آئی ہوئی ہیں تو اب آپ دیکھئے یہ میزان کا لفظ پر مردو میں استعمال کرتے ہیں یہ وزن سے ہے اور میعاد کا لفظ وعدہ سے ہے اور مشہور مثالیں اس کی اردو زبان میں بھی ہیں جو عربی سے آئی ہوئی ہیں کوئی اور مثالات میں سے کوئی دے اس قائدے کی تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک قائدہ یاد کرتے ہیں تعلیلات کا اور اس کی ایک مثال جو کتاب میں لکھی ہوتی وہ یاد کر لیتے ہیں تو یہ اصل میں ہے یعنی آپ نے ایک قائدہ یاد کر لیا رٹ لیا اصل میں رٹہ سسٹم نہیں بلکہ آپ اس کی مثالیں تلاش کریں زیادہ سے زیادہ تو پھر گویا کہ آپ کو وہ قائدہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا آپ اس کو اپلائے کریں قرآن کریم میں غور کریں کہ کہاں یہ قائدہ لگ رہا ہے کوئی مثال اور آپ میں سے آج دس لوگ ہیں کلاس میں کوئی مثال اور دیکھیں کوئی بھی مثال واوی مثال لیں اس کو مفعال وزن پہ لے آئیں سر ایک افقادن تھا افقادن سے ای قادن ای قاد افقاد سے ای قاد ٹھیک ہے بہت اچھی مثال ہے یہ آپ نے کہاں سے مثال لی ہے آپ نے پچھلے لیکچر میں کروائی تھی دو ایک میزان والی اور ایک ای قاد والی یہ یہ ایک سام لکھی ہوئی ہے کتاب میں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک مشہور مثال بتاتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی نہیں بتاتا تو ایک لفظ می قاد می قاد می قاد تو مطلب کیا ہوتا ہے جہاں سے احرام کی نیت جگہ ہوتی ہے جہاں سے وہ احرام باتتے ہیں اس کا رونٹ کیا ہے اس کا اصل یہ وقت سے ہے نا وقت سے وقت ای وقت توقیت اور اس سے می قاد اور اس کی جمع مواقیت آتی ہے مواقیت کیا کیا ہیں می قاد کی جمع تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اصل میں واو ہے واو قافتہ ہے تو می وقاد سے کیا بنا می قاد اس طرح کر کے اور مثال ہے اس کی تلاش کریں اچھا جی چوتھا قائدہ کوئی اور بیان کریں کوئی قائدہ اور جی پانچ قائدے ہم نے پڑے تھے تو نا جب بھی آئیں کلاس میں تو ہی تو فرم جو پیچھے ہم نے پڑا اس کو ریوائز کر کے آئیں خاص طور پر گرائمر میں قرآن میں بھی بہت ضروری ہے گرائمر میں بھی تب زیادہ اچھی سمجھ جاتی ہے گرائمر سمجھ 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 ٹھیک یہ یہ الٹ ہوئی ہے تیسرے قائدے کیا الٹ تیسرے قائدے میں واو ساکن تھا پچھے حرف مقصور آ رہا تھا اب یہاں یا ساکن ہے پچھے حرف مضموم آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی مثال دیں اس کی مثال تھی موقن 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 نہیں کہیں گے موقن مفعل موقن 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 اصل میں ہے موی قنون موی قنون کیونکہ اس کا روٹ کیا ہے اس کا روٹ ہے یا قاف نون یا قاف مون یا قاف نون یا قاف نون یقین ہوتا نا فعیل وزن یقین تو یا قاف مون تو یہ موقن ویسے کیا ہے اس کا کیا وزن ہے یہ کیا ہے فعل ہے اسم ہے یہ موقن کے وزن موقن کیا چیز ہے یہ موقن یہ مفعل نہیں نہیں مفعل کیسے ہے اسم فائل ہے بابے افال اگر آپ اس کا بابے افال پڑھیں گے ماضی سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اصل میں یا ہے مزارے کیا ہوگا وہ بھی اس کی مثال ہے اب یقین اصل میں یقین ہے تو اس میں بھی قائدہ لگا ہے اور اس کا پھر ماضی مجھول کیا آئے گا ماضی میں جھول کیا آئے گا او قینہ او قینہ اب او قینہ میں بھی اصل میں او ایقینہ تھا افعیل او ایقینہ تو یا وو بن جائے گی پیشے مضموم آنے کی وجہ سے تو او قینہ یو قینہ ایقانن فدا مو قینہ تو یہ اس میں جگہ جگہ یہ قائدہ لگ رہا ہے اور کوئی مثال اس کی ایسارا یو سیرو یوسر جائے نا آسانی اس کے لئے جو ایسارا یو سیرو اسی طرح ایسارا فہوا موسیرون موسیرون آسانی کرنے والا تو موسیرون اصل میں کیا ہے موسیرون 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 ٹھیک ہے یہ چوتھا قائدہ پانچمہ قائدہ کیا ہوا جی جی بتائیے اگر واو یا یا بابی افتیال کی تا کے ساتھ آ جائیں تو اس کو تا سے بدل کے اور اتوام کر دیتے ہیں اصل میں یہ قائدہ اس طرح یہاں ایک قائد زیادہ اچھے طریقے سے بیان نہیں ہوئے میں سمجھتا ہوں اس قائدے کو بیان کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر واو یا بابی افتیال کے فا کلمہ میں آ جائیں یہ کہنے کے ضرورت نہیں ہے کہ اگر واو یا بابی افتیال کی تا کے ساتھ آ جائیں زیادہ بہتر ہم اس کو کہیں کہ اگر واو یا یا بابی افتیال کے فا کلمہ میں آ جائیں یا فا کلمہ میں آئے گی واو یا یہ مطل فا کا قائدہ ہے تو لازمی بات ہے جب بابی افتیال میں فا تا کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے جی بہتر ہوں تو اس طرح یاد کریں اس کو بلکہ میں نے یہ قائدے تھوڑا اس کو نا آسان الفاظ میں لکھے ہیں تو اگر آپ ورڈنگ اس کی یہ یاد کرنے میں آپ کے سامنے ایک منٹ رکھتا ہوں یہ آسان بھی ہے ورڈنگ تھوڑا سی ایکوریٹ بھی ہو جائے گی یہ محمود کے قائد ہیں یہ موت الفاغ کے پانچ قائد میں نے لکھے ہوئے تو یہ دیکھئے اس میں پہلا قائدہ میں نے لکھا واو ساکن ما بین یعنی درمیان علامت مظہر مفتو اور عین مقصور ٹھیک ہے یہ پہلا قائدہ ہے اس کے میں نے ایک مثال لکھ دیا دوسرا قائدہ واو ساکن ما بین علامت مظہر مفتو اور عین مفتو عین مفتو سے مراد عین کلمہ مفتو لیکن اس میں شرط ہے بشرت ہے کہ عین یا علام کلمہ حرف حرکی ہو یہ پہلے دو قائدوں پر ایک الفاظ میں یاد کریں بس فرق یہ ہے پہلے دو قائدوں میں کہ پہلے قائدے میں واو ساکن علامت مظہر مفتو اور عین مقصور کے درمیان ہے دوسرے قائدے میں واو ساکن علامت مزار مفتو اور عائن مفتو کے درمیان ہے لیکن دوسرا قائدہ میں ایک شرط کا اضافہ بھی ہے کہ عائن علامت محل فحل کی ہو ٹھیک ہے تو یہ ان قوائد کو اسی الفاظ میں رٹا مار لیں یاد کر لیں لیکن صرف رٹا نہیں یہ آپ اچھے طریقے سے آپ کو ان قوائد کا فہم بھی حاصل ہو تیسرا قائدہ کیا ہے واؤ ساکن ماں قبل مقصور بس تو کیا کریں گے عبدال واجب ہوگا ٹھیک ہے بس اتنا اور چوتھا قائدہ یا ساکن ماں قبل مظلوم عبدال واجب ہوگا ٹھیک ہے اور پانچ ماں قائدہ میں نے لکھا ہے مقصر الفاظ میں واو یا یا افتعال کے فاقلمہ میں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ادغام واجب ہوگا ادغام واجب ہوگا کیا مطلب کیا کریں گے ہم فاقلمہ کو تاہ سے تبدیل کر کے اور افتعال کی تاہ سے ادغام ہاں وہ واو یا یا جو افتعال کے فاقلمہ میں آ رہا ہے تو اس واو یا یا کو تاہ بنا دیں گے اور تاہ کا تاہ میں ادغام کر دیں گے اور یہ قائدہ آپ کو بتاؤں بہت کثیر الاستعمال ہے اس کی کم مثالیں نہیں یہ بہت زیادہ مثالیں ایفتعاد ایسے واجب سے غباب افتعال بنائیں تو اتعاد اتعاد ٹھیک ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی یا سین را یسر آپ کوئی بھی مثال لے لیں جو مثال واوی ہو یا مثال یائی ہو کوئی بھی مثال لے لیں اس سے باب افتعال بنا دیں یسر سے باب افتعال بنائیں کیا بنائے گا بنتا ہے تب بھی بنا دیں نہیں بنتا پھر بھی بنا دیں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہم نے تو ضرure مثال دیکھنی ہے نا تو یسر سے کیا بنے گا باب افتعال ماضی مزارع بتائیں کیونکہ یہ مجوبی قائدہ ہے نا تو ای تسرہ پھر ہم نہیں کہیں گے پھر ہم کہیں گے یہ ہر جگہ یہ قائدہ لگے گا کوئی اور مثال لے لیں آپ وزن سے لے لیں وزن سے باب افتعال بنائیں اتزنا یتزن بلکل ٹھیک تیسی طرح وعاظ سے ہم نے یہ مثال لی ہوئی ہے اسی طرح آپ لے لیں اور کوئی مثال لے لیں ٹھیک ہے وہ جو مشہور مثال ہے اخذہ اخذہ یا وخذہ سے وخذہ سے لے لیں اتخذہ یتخذو اتخاذن فہود اتخذن اسی طرح ایک لفظ ہے وقا یقی لفیف مفروق اس میں بھی واؤ اب یہ لفیف ہے کہنے کو لیکن واؤ تو فاقلمہ میں آ رہا ہے نا تو کیا بنے گا وقا یقی سے اتقا اتقا یتقی اتقاعا فہو متقن ٹھیک ہے تو یہ متقین اسی سے ہی ہوتا ہے تو اس طرح بہت ساری مثالیں بن جائیں گی اور آپ خود مثالیں بنایا کریں میں نے بتایا کہ کوئی بھی آپ مثال واوی لے لیں کوئی بھی مثال یائی لے لیں اس کو بہت افعال بنا لیں تو وہاں یہ قائدہ لگ جائے گا اور آپ مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی مثالیں آسان عربی میں یا اپنی اردو میں مستعمل نظر آئیں گی تو یہ پانچ قائدیں ہیں کس کے آہ مثال کے ٹھیک ہے موتلفہ کے یا مثال کے اس میں ایک قائدہ جو ہے نا وہ جو پہلا قائدہ ہے اسی قائدے سے مصدر کا قائدہ بھی بنتا ہے وزنن سے زیناتن وعدن سے عیدتن ٹھیک ہے چلیں یہ تو ہے موتلفہ کے قائد تو آگے چلتے ہیں اب ہم موتل عائن کے اچھے لیکن موتلفہ کے جو قائدہ آپ نے پڑھے ہیں تو یہ ان کی نا سرفے صغیر بہت ضروری ہے لیکن یہ سرفے صغیر اب میں نے حل نہیں کرنی اب آپ اس کو خود حل کریں گے ٹھیک ہے یہ وعدہ یعیدو عیدتن فہو وعدن ووعدہ یعیدو عیدتن فہو موعودن الامر منہ عید والنہی عنہ لا تعد تو آپ نے دیکھنا ہے کہاں کہاں قائدہ لگ رہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو باپ خود ہی حل کیجئے گا میں بس اشارہ کر دیتا ہوں آپ کو یعیدو میں قائدہ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے یعیدو میں قائدہ نہیں لگ رہا یعیدو میں قائدہ نہ لگنے کی کیا وجہ ہے علامتِ مزارے دمہ ہے علامتِ مزارے دمہ ہے ایک یہ مسئلہ لیے دوسرا مسئلہ کہ آئین کلمہ مقصور نہیں ہے آئین کلمہ مفتو ہے اگر ہم وہ آئین کلمہ مفتو کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ کہے گا کہ اگر آئین کلمہ مفتو ہے پھر کیا ہوا دوسرا قائدہ لگا دیں آپ کہ آئین کلمہ یعید کلمہ حرف علت ہے حرف حلکی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جو یع مضموع ہے نا تو اس لیے یہاں قائدہ نہیں لگے گا یعید مفتو ہونی چاہیے علامتِ مزارے کو اچھے عید کیسے بنا تو یہ بتائے گا آپ میں سے عید کیسے بنا عید کیا ہے اصل میں عید ہے یہ فیل عمر ہے تیار کرو عائین دال تیار کرو نہیں عید وعدہ کر اچھا وعدہ وعدہ شیخ یہ جب مزارے کا بنا اس کا یعیدو یعیدو کا علامتِ مزارے گرایا ہے اور عاشقر کو جزم دیا ہے تو عید بن جاتا ہے جی جی اصل میں تعیدو سے عید بنانا ہے تعیدو سے بہت پہلے گرا ہوا ہے جب تعیدو سے بنانا ہے تو علامتِ مزارے گرایا تو آگے حرف ساکین ہی نہیں ہے اگر حرف ساکین نہیں ہے پھر ہمیں حمدہ وستی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے حرف نے ساکین ہونا تھا واو نے وہ واو ہم پہلے گرا چکے ہیں تعیدو سے ہم نے عمر بنانا ہے تو جب علامتِ مزارے تا گرایا تو اب آگے حرف ساکین نہیں ہے متحریک ہے جب متحریک ہے تو ہمیں حرفیں ہمیں حمدہ وسیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو شروع میں تو وہ عائن ذریعی ہو جائے گا اور آخر میں دال کو ہم نے ساکن کر دیا مجزوم کر دیا تو عید ٹھیک ہے اور نہیں لا تعید اسی طرح اسی طرح اوقد یوقد ایقادا فہو موقد اوقد یوقد ایقادا فہو موقد الامر منہو اوقد والنہی عنہو لا توقد اچھا جی اوقد یوقد ٹھیک ہے اس میں کہاں لگ رہا قائدہ بتائیے جو تیسری سر پہ صغیر دی گیا ماں قائدہ کہاں لگ رہا ہے راشی صاحب وہاں پہ تائیے یہ راشی صاحب یہاں پہ ایقاد میں لگ رہا ہے ایقاد میں لگ رہا ہے ایقاد اس میں کیا تھا تو یہ تیسری قائدہ لگ رہا ہے اور کہاں قائدہ لگ رہا ہے بتائیے یہ وہی ہو گیا چلیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کون اس کا جواب دے گا مس حمنا موجود ہے آپ بتائیے انہیں لا ترقید ہے نہیں یہاں وہاں کیوں نہیں گیرا پہلا قائدہ کیوں نہیں لگا سر پتہ نہیں نہیں سمجھائی یہ نہیں کونسا قائدہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھائی میں کس قائدہ کی بات کر رہا ہوں نہیں سر آپ کو قائد یاد ہیں کیا یا نہیں یاد خوشش کر رہے ہیں اتنا بھی خوشش کرنے چاہیے کہ رہے ہیں کوئی اور وقا صاحب تم مجھے پتہ بتا دیں گے کوئی اور بتائے لا ترقید میں کون بتائے گا کہ قائدہ کیوں نہیں لگ رہا اور میں کس قائدے کی بات کر رہا ہوں علامت مزارے دمہ ہے اس لیے نا علامت مزارے مضموم ہے اس لیے علامت مزارے مفتو ہوتا ہے تو پھر اس کی بات آتی پھر پہلا قائدہ لگتا پھر پہلا قائدہ یہ پہلا قائدہ کی بات ہو رہی پہلے ایک سوال اور او قد یہاں تو وہ زمہ والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا تو یہاں وہ کیوں نہیں گیرا یہ کون بتائے گا عمر میں چلیں کوئی بھی بتا دیں او قد میں وہ کیوں نہیں گیرا کیونکہ فا کلمہ پہ وہ ہے کسرہ ہے کیونکہ دوسری شرط یہ تھی کہ فا کلمہ پہ مضموم وہ فتح ہو اس پہ فا کلمہ پہ نہیں سوری وہ تو دوسرا قائدہ ہے پہلا قائدہ اس میں کیوں نہیں لگا میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ واو گرنی چاہیے نا دیکھئے واو فتح اور کسرہ کے درمیان آ رہے ہیں واو سے پہلے مفتوع لفظ ہے اور واو کے بعد مقصود لفظ ہے قائدہ پورا نہیں ہو رہا لیکن علامت مزارے نہیں نا یہ علامت مزارے چاہ رہا ہے ان میں سے یہ کوئی نہیں ہے یہ تو عمر کے لیے یہ جو حمزہ رگایا ہمیں علامت مزارے میں حمزہ بھی شامل ہے ہوتا ہے لیکن وہ میں کا ہوتا ہے نا یہاں پہ نہیں ہے اس کا یہی جواب ہے کہ یہ علامت مزارے نہیں ہے اگر یہ علامت مزارے ہوتا نا آف علو کے وزن پر اور یہ حمزہ علامت مزارے والا ہوتا وَقَدَ يَقِدُ مَسْتَنَ اگر اس طرح کر کے باب ہوتا تو يَقِدُ يَقِدَانِ يَقِدُونَ تَقِدُ تَقِدُ پھر وہ عقید جو حمزہ علامت مزارے والا واحد متقلم والا حمزہ آتا پھر واؤ گیرتا لیکن یہ حمزہ اصل میں علامت مزارے نہیں ہے یہ حمزہ باب افعال کا حمزہ ہے عقید جو عمر میں حمزہ قطی کے طور پر آ گیا ہے تو اس لیے یہ واؤ نے گیرا وَقَاسْتَبَ آپ کے ذنب میں بھی یہی تھا جی شیخ یہی تھا جی جی تو یہ چیزیں ہمارے ذنب کے لیے رہنے چاہیے اسی طرح آگے اَيْقَنَ يُقِنُ اِقَانًا فَهُوَ مُقِنٌ وَأُوْقِنَ يُقَنُ اِقَانًا فَهُوَ مُقِنٌ مُقَنٌ مُقِنٌ وَنَا چاہیے مُقِنٌ لِکھا ہوا الْأَمْرُ مِنْهُ اَيْقِنٌ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُوقِنٌ تو دیکھئے کہاں کہاں قاعدہ لگ رہا ہے مظاہرِ معروف میں مظاہرِ معروف میں یو قِنُو میں اصلاح میں یو قِنُو ہے باریک اصطاق آم رہت اللہ جی نمان سب آپ بتائیے یہ سر یہ آوکی دو کو ذرا ایکسپلین کر دیں دوبارہ وہ تھوڑی آوکی دے جو عمر ہے جیسے اوطد اس میں کیا اشکال آپ کو آپ پہنے اشکال واضح کریں میں پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ مطلب آپ وہ بتا رہے تھے نا کہ یہ واؤ جو ہے وہ یہ واؤ کیوں نہیں گئی یہ میرا سوال ہے واؤ گرنی کیوں تھی کس قائدے کے تحت واؤ گرنی چاہیے تھی مثال کہ کس قائدے کے تحت یہ درمیان میں ہے نا اس کے مفتو اور مقصور کے درمیان میں یعنی پہلا قائدہ مثال کا تو مثال کا پہلا قائدہ نا اگر آپ سامنے رکھیں یہ آپ کے سامنے پہلا قائدہ ہے ایک قواعد کے الفاظ ہمارے سامنے ہونے چاہیے ہیں تو کیا قائدہ واؤ ساکن مابین علامت مزاد مفتو اور آئین مقصور ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس میں کیا چیز ٹوٹ رہی ہے او قد میں او قد میں یہ جو شرط لگی ہے اس کنڈیشن میں کیا چیز ٹوٹ رہی ہے ہم نے کہا واؤ ساکن ہونا چاہیے اور علامت مزاد مفتو اور آئین مقصور کے درمیان ہونا چاہیے اب آپ خود ہی بتائیے کہ یہاں کنڈیشن کیسے ٹوٹ رہی ہے کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی کیسے پوری نہیں ہو رہی یہ ایسے پوری نہیں ہو رہی آئین کلمہ مقصور کی بات ہو رہی ہے آئین کلمہ دیکھیں میں دوبارہ قائدہ آپ کو دکھاتا ہوں واؤ ساکن او قد میں واؤ ساکن موجود ہے اور یہ مثال کا قائدہ ہے مثال کا قائدہ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ واؤ فا کلمہ میں ہے اور یہ او قد کی واؤ فا کلمہ میں ہے او قد کا وزن ہے اف عل تو واؤ فا کلمہ میں ہی ہے اب واؤ ساکن ہے یہ آئین مقصور کے درمیان ہونی چاہیے تو یہ جو دیکھیں میں تک کہاں چلا گیا ہے ہاں جی تو دیکھئے یہ واؤ ساکن تو ہے او قد میں فیلمر میں لیکن یہ علامت مزارے مفتو نہیں ہے اس سے پہلے اس سے پہلے کیا ہے حمزہ او قد یہ حمزہ علامت مزارے نہیں ہے سمجھ آ گئی یہ حمزہ فیل عمر کا ہے باب افعال میں فیل عمر میں حمزہ قطی ہوتا ہے تو یہ حمزہ عمر کا ہے یہ حمزہ علامت مزارے نہیں ہے تو یہ اسی کنڈیشن ٹھوٹ گئی نا اس لیے یہ واؤ نہیں گیری تو یہ میں بتا رہا تھا اچھے جی آگے میں بات کر رہا تھا کہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی یو قنو میں ایک تو یو قنو میں قائدہ لگتا ہے یو قنو سے یو قنو اور کہاں قائدہ لگتا ہے جی مصفشیاں آپ بتائیں جی میں دیکھ رہی ہوں یعنی کوئی اور بتا دیں جن کو جلدی پتہ لگ رہا ہے یہ چوتھی جو سرفے سغیر ہے یہ یقین سے ہے یقین میں اصل ہی یا ہے اگر آپ کہیں اصل میں واو تھا پھر سوال پیدا ہوگا اصل میں واو تھا تو یا کیسے بنا یہ تو پانچوں قائدوں میں سے کوئی قائدہ نہیں لگتا اس کا اصل واو تھا اسم الفائل میں لگا اسم الفائل میں مو قنون میں مو قنون میں اصل کیا تھا موی قنون موی قنون ٹھیک ہے موی قنون سے مو قنون کونسا قائدہ لگا چوتھا قائدہ لگا اور قائدہ کہاں لگتا ہے اور کوئی بھی بیان کریں اور کہاں قائدہ لگتا ہے ماضی مزارے دونوں مجھول کے اندر ماضی مزارے مجھول میں او قنون او قنون اصل میں کیا تھا ام ہاں اوی قنون تھا تو یہ اصل میں اس کی یا ہے نا او فائلہ تو اس کا اصل یا ہے تو اوی قنون سے او قنون اور او قنون کیسے ہونا وہی چوتھا قائدہ جو ہے یا ساکر ماں قبل مضمون تو یہ شرک پوری ہو رہی ہے قائدہ یہاں بھی لگا ہے اسی طرح یو قنون مزارے مجھول تو مزارے مجھول یو قنون اصل میں یوی قنون ہے یو فعلو یوی قنون اصل میں یا ہے نا فاقل ماں یا ہے لیکن پیچھے مضمون ہونے کی وجہ سے تو یہ واؤ بن رہا ہے یو قنون اور کہاں لگا قائدہ جی اسم المفہول اسم المفہول میں بھی لگا مو قنون یہ مو قنون لکھا ہوا غلط یہ مو قنون ہے تو مو قنون اصل میں مو ہی قنون ہے ٹھیک ہے اور کہاں قائدہ لگا فعل نہیں میں لگا لا توقن فعل فعل نہیں میں لگا لا توقن تو لا توقن تھا ٹھیک ہے اب یہ جو اب ہم آخری دیکھ لیتے ہیں اتقاد یتقید اتقادا فہو متقید واتقید یتقید اتقادا فلاکا متقید الامر منہ اتقید والنہی عنہ لا تتقید کہاں لگ رہا قائدہ سب میں سب میں لگ رہا ہے کیونکہ یہ قائدہ ہے اس میں کوئی شرط ہی نہیں ہے اس میں صرف ایک شرط ہے کہ باب افتعال کے فا قلما میں واو یا آ جائے تو جب باب افتعال بنا تو اب افتقادا میں بھی اتقادا یا افتقادا فہو مفتقد تو یہ ہر جگہ یہ فا کے بعد آ رہے ہیں فا قلما کے بعد وہ آ رہے ہیں پڑھ لیتے ہیں یہ بہت اہم ہے موتالعین کی قوائد موتالفا کی قوائد بہت اہم ہے لیکن موتالعین کے قوائد زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کو زیادہ احتمام سے یاد کرنا ہے ہمیں میں نے کل پر تو ایک یہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی آ رہی ہے یہ کل پر تو میں نے ایک کسی امام کا قول پڑھا میں نے کہا آپ کو بھی ذکر کر دوں میں نے سٹیٹس میں لگایا بھی تھا آپ میں سے کئی لوگوں نے پڑھا ہوگا کیا مطلب ہے اس کا چیٹ میں میں نے لکھا ہے علم کو دکھاوے کے لیے نہ حاصل کرو اور حیاء کی وجہ سے مت چھوڑو تو کبھی بھی شرمو حیاء علم حاصل کرنے میں سوال کرنے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے بڑا زبدست قول ہے ایسے ہمیں قوال یاد ہونے چاہیے بہت بہت سکے لگ رہے ہیں مجھے بہت سیدہ جب پہلے کبھی پڑھیں گی ہوئی اس لیے اوپر سے گزرے ہیں کچھ کچھ سمجھ لگ رہے ہیں میں بار بار پریکٹس کروں گی تو انشاءاللہ دیکھیں جتنی پریکٹس کریں اس کی کر لیں یہ آگے پریکٹس ہوگی آپ کو نہاو جو ہے وہ بہت آسان لگے گا علم نہاو علم صرف آپ کو گرامر بہت آسان لگے گی اور اگر آپ نہیں سمجھائے گی نا ایک دفعہ پھر یہ بہت بڑا بوجھ بن جائے گا آپ کے لئے تو یہ مشکل نہیں ہے آسان ہے تھوڑا ٹائم دینے کی ضرورت ہے اس کو ٹائم دیں اس کی مثالیں خود نکالیں قرآن کریم سے ٹھیک ہے اپنے روز مرہ ہماری روز مرہ ہمیں بہت بڑا خائدہ اردو میں دیکھیں میعاد میزان میقا یہ چیزیں اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بڑا فائدہ ہے کہ ہم یہ عدمی کے الفاظ اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ الفاظ خود نکالیں خود تلاش کریں چلیں بہرحال موتالعین کے قائدے پڑھیں آپ میں سے کون پڑھے گا جی میں پڑھوں جی جی دیکھیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ چھٹا کلمہ یاد نہیں ہو رہا تو اقوال تو بہت آگے کی چیز ہے لیکن اب آپ جس لیول پر جا رہے ہیں تو اب اگر تو یہ چیزیں تو پھر پڑھنی پڑھیں گے نا جی جی پڑھیں پھر جی موتالعین کے قائدے جو واو اور یا متحرک ہو اور اس سے پہلے مفتو ہو تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیں واجب قائدہ ہے جیسے قالعہ کے اصل میں قوالہ تھا اور باہ کے اصل میں بیعہ تھا مشہور ترین قائدہ بلکہ اگر آپ کہیں کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا قائدہ ویسے لکھا ہوا ہے کہ یہ موتالعین کا قائدہ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ موتالعین میں ہو کیونکہ یہ زیادہ موتالعین میں آتا ہے اس لیے انہوں نے اس کو موتالعین میں لکھ دیا لیکن یہ قائدہ موتالعین کے حوالے سے خاص نہیں ہے قائدہ سمجھ آگیا ہے نا آپ سب کو جی استاد مادرین میں ہے کہ یہ ہی تو ہے جو سمجھ آیا ہے بس اس کو پھر پرلے سے باندے یاد کر لیں یہ بہت بہت جگہ استعمال ہوتا ہے اور میں نے بتایا یہ موتالعین کے حوالے سے خاص بھی نہیں ہے اب میں آپ ایک مثال دیتا ہوں عصا عصا کیا ہے اصل میں عصا تو عصا سے عصا کیسے بنا اسی قائدے کے تہم کہ واؤ یا یا متحرک ما قبل مفتو ٹھیک ہے تو واؤ یا یا کو علیف سے بدل دیں گے اب یہ جو ہے یہ اب موتالعین تو نہیں ہے کیا خیال ہے جی جی بلکل یہ تو ناکس ہے ناکس ہے جی طرح دعا دعا کیا ہے اصل میں دعاوہ دعاوہ تو وہ بھی موتال نہیں ہے تو یہ قائدہ موتال کے حالے سے آس نہیں ہے ٹھیک ہے بس شیخی جو لفظ یہ جو لفظ آتا ہے عربی میں زنا اور ربا یہ بھی دونوں ناکس ہیں ناکس جی جی ناکس ہیں دونوں زنا کا اصل دعایہ ہے اور ربا کا اصل راباو واؤ ہے اب یہ کیسے بتا لیں گے اس کا اصل کیا ہوتا ہے اس کے بیگر مشتقات کو دیکھ کرنا آپ دیکھیں قرآن کے لفظ قرآن کے لفظ رب واؤ وہ اسی ربا سے ہی ہے تو گویا کہ اس کا اصل واؤ ہے اور زنا ہم عربی میں کہتے ہیں زنیا تو اس کی اصل یان زنا یزنی ربا یربو تو وہ ناکس یائی ہے زنا اور ربا ناکس واؤی ہے صحیح دوسرا قائدہ جی دوسرا قائدہ پڑھ لیجئے جب ماضی سلاسی مجرد کا این کلمہ واؤ بسبب اجتماع ساکنین گر جائے اور وہ ماضی مقصور ال این نہ ہو تو فا کلمے کو زمہ دیا جائے گا جیسے قلنا کہ اصل میں قبلنا تھا جی یہ قائدہ بھی میں آپ کو اسے بیان کر چکا ہوں پہلے یہ اصل میں وہی قالا والا قائدہ ہے لیکن یہ قائدہ قالا فیل ماضی کے پہلے پانچ سیغوں میں تو یہی قائدہ لگتا ہے دیکھیں قالا اصل میں ہے قابلہ سے دیکھیں قابلہ اگر میں گردان کروں تو قابلہ ہاں جی دوسرا سیغہ کیا ہوگا اب ابھی میں اس میں یعنی قائدہ نہیں لگاتا قائدہ لگانے سے پہلے قابلہ کیا بنے گا آگے قابلو ایک منٹ قابلو یہ بہت اہم قائدہ ہے اس کو اچھے طرح کیسے سمجھ دیجئے چوتھا سیغہ کیا ہوگا یہ دیکھئے قابلہ قابلہ قابلو قابلہ قابلہ اب ان سب کو ہم کیا کریں گے پہلے قائدہ کے تحت قابلہ دوسرا سیغہ کیا بنے گا آواز آری میری جیزر آری قابلو ٹھیک ہے آگے کیا بنے گا قالت آگے کیا بنے گا قالت ٹھیک ہے جی یہاں تک تو کلیر ہے اس میں کوئی اشکال پہلے پانچ سیغوں میں قابلہ 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 قابلو قابلہ قابلہ یہاں تک کلیر ہے جی سر کلیر ہے اچھا چھٹا سیغہ کیا بنے گا اصل بتائیں ابھی تبدیل شدہ لفظ نہ بتائیں اصل کیا بنے گا کیا بننا چاہیے چھٹا سیغہ قابلہ 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 ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہونا ہے اس میں آپ لگائیے قائدہ یہ پہلا قائدہ لگائیے کیا بنے گا یہ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا آپ کو تو پہلا قائدہ لگائیے کیا بنے گا کال 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 ٹھیک ہے لیکن اب اس میں ایک اور نیا مسئلہ پیدا ہوا وہ کیا مسئلہ پیدا ہوا دو ساکے نکٹے دو ساکے نکٹے ہوگے یہ پہلی مرتبہ چھٹے سیغے میں ہو رہا ہے کیونکہ چھٹے سیغے میں لام کلمہ ساکن ہوتا ہے ماضی میں آپ کوئی بھی ماضی لے لیں چھٹے سیغے سے چھٹے سیغے سے لے کے چودھویں سیغے تک لام کلمہ ساکن ہوتا ہے اب یہ آخری نو کے نو سیغوں میں یہ مسئلہ پیدا ہوگا سمجھا رہی کی نہیں آرہی کوئی بھی مثال لے لیں آپ آپ ضربہ لے لیں ضربہ 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 ضربت ضربتہ یہاں تک تو با متحد ہے پھر ضربہ ضربتہ پھر آگے با ساکن آ رہی ہے اب یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اب یہ قال نہ بنا تو اجتماعی ساکنین اور اجتماعی ساکنین میں آپ نے قائدہ پڑھا ہوا اجتماعی ساکنین میں اگر پہلا ساکن حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کریں گے ہم علیف کو گرا دیں گے علیف کو گرا دیں گے یہ واضح ہے یہاں تک کیا بنا قل نہ لیکن اب قل نہ یہ عرب لوگ استعمال نہیں کرتے اب یہاں ہمیں یا تو عرب لوگ یا تو اس صورت میں جب علیف بھی گرا دیں یعنی علیف جو اصل میں واو تھا پہلے واو کا علیف بنایا قالہ والے قائدے کے تحت پھر علیف کو گرا دیا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے چھٹے سیغے میں اب جب علیف کو گرایا ہے جو اصل میں واو تھا جو اصل میں عائن کلمہ تھا اب فا کلمہ پہ زبر نہیں رہے گی اب یا تو پیش آئے گی یا زیر آئے گی اب پیش کب آئے گی اور زیر کب آئے گی یہ ہے بنیادی سوال اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایک مرتبہ اگر آپ نے سے کسی کو یاد ہو تو بتائیے پیش کب آتی ہے زیر کب آتی ہے جی باپ سمیہ اور غصیبہ میں پیش آتی ہے ایسے نہیں ہے ایسے نہیں میں نے بتایا تھا میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اگر آئین کلمہ یا ہو اجوف یائی ہو پھر تو زیر آنی ہے اگر یہ اجوف یائی سے ہو یعنی گرنے والا جو علف ہے اگر یا سے بدلا تھا پھر تو زیر ہی آنی ہے اور اگر گرنے والا علف اصل میں واو تھا جیسے قالہ میں ہے تو پھر کیا کریں گے پھر باپ دیکھیں گے پھر پیش نہیں دیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ اجوف واوی وہ واو مقصور تھا یا مفتو یا مضمون تھا اگر وہ واو مفتو یا مضمون ہوگا تب تو پھر فاق علمہ پہ پیش آئے گی اور اگر وہ واو تھا اور واو پہ زیر تھی تب بھی فاق علمہ پہ زیر آئے گی آئی سمجھ کے نہیں یعنی فاق علمہ پہ پیش کب آئے گی وہ آپ بس کر لیں اگر ہجوف واوی تھا واو تھا اور واو کیا تھا واو مفتو یا مضمون اس صورت میں واو سے مراد کونسا واو ہے واو سے مراد اگر وہ جو ہم نے جس علیف کو گرایا ہے وہ علیف کا اصل اصل میں اگر واو تھا تو اور وہ واو مفتو تھا یا مضمون تھا تو اس صورت میں پھر یہ جو قاف ہے یہ فاق علمہ اس کو ہم نے کیا دینا ہے پیش اور اگر واو مقصور تھا یا پھر یا تھا یا پہ کوئی بھی عرکت ہو تو ہم پھر فاق علمہ کو زیر دیں گے اب اب قلنا یہ قلنا بنے گا قلنا اصل میں قبل نہ تھا ٹھیک ہے واو تھا اور واو مفتو تھا اسی طرح اگر واو مضمون ہو تو تب بھی ہم واو کو گرا تو دیں گے علیف بنا کر واو کو گرا دیں گے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے اور جو پیچھے فاق علمہ ہے اس پہ ہم چھٹے سیغے میں پیش دے دیں گے لیکن اگر واو پہ زیر تھی اس کی میں نے یاد ہوگا میں نے مثال دی تھی آپ کو خویفہ خویفہ اور خویفہ سے خافہ بنے گا خافہ 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 خافت خافتہ اب خویفت نا سے کیا بنے گا خفنہ خفنہ بننا چاہیے چونکہ گرنے والا واو ہے لیکن خفنہ نہیں بنتا خفنہ بنتا ہے تو خفنہ کیوں بنتا ہے کیونکہ گرنے والا اگرچہ واو ہے لیکن مقصود ہے خویفہ تو خفنا یہ سارے سیغے خفنا خفتا خفتما خفتم خفتی خفتما خفتنا خفتو خفنا خفتو قرآن میں ہے خفتم قرآن میں ہے تو واو مقصور ہو تب بھی فاقل میں پہ زیر آتی ہے اور اگر یا ہو اجواف یائی ہو پھر تو زیر آنی ہی آنی ہے فاقل میں پہ چھٹے سیغے سے لے کے چودھویں سیغے تک اگر اجواف واوی ہو تب واو مقصور نہیں ہونا چاہیے مقصور ہوگا تو زیر آئے گی فاقل میں پہ اگر واو مفتو یا مضمون ہوگا تو پیش آئے گی کلیر ہے یہ قائدہ ہے اجواف کی صورت میں فیلماضی کے چھٹے سیغے سے لے کے چودھنے سیغے تک آئی سمجھ جی آج اب یہ دیکھئے اب ذرا اس قائدے یہاں ہونے کی ضرورت میں یہاں ہونے کی ضرورت میں نمچ پہ نہیں لیں گے پھر تو علل اطلاق زیر آ جائے گی فاقل میں اور واو ہو رہے گی صورت میں کسرہ کی صورت میں زیر آ گی باقی دوروں صورتوں میں پیش آئے گی پیش آئے گی اب ذرا یہ دوسرا اور تیسرا قائدہ پڑھ لیجیے آپ کو سمجھ آئے دے گی ساری دوسرا اور تیسرا قائدہ اسی کے بارے میں بلکہ چوتھا بھی دوسرا تیسرا چوتھا یہ آپ کو میں نے تین قائدے کٹھے سمجھا دیئے ہیں اب دیکھئے جب ماضی سلاسی مجرد کا آئین گلمہ واو بس اب اب اجتماعی ساکینین گر جائے کہاں گرتا ہے کس سیغے میں گرتا ہے چھٹے سیغے میں چھٹے سیغے میں چھٹے سے لے کر چودھویں تک نو سیغوں میں گرتا ہے یہ صرف چھٹے سیغے میں نہیں گرے گا چھٹے سے لے کر چودھویں تک یہ نو کے نو سیغوں میں گرے گا اور کب گرے گا یہ تب گرے گا جب واو علف بنے گا قالہ والے قائدے کے تحر اور بعد میں لام کلمہ ساکین ہو جائے گا اور لام کلمہ ساکین ہوتا ہے فیل ماضی کے چھٹے سیغے سے لے کر چودھویں سیغے تک تو جب فیل ماضی سلاسی مجرد کا آئین کلمہ واو بس اب اجتماعی ساکینین گر جائے اور وہ ماضی مقصور العین نہ ہو کس کی بات ہو رہی ہے واو کی بات ہو رہی ہے اگر واو مقصور نہ ہو مقصور نہ ہو تو کیا مطلب یا مفتوح ہو یا مضموم ہو مضموم ٹھیک ہے تو فا کلمہ کو زمہ دیا جائے گا سمجھا گی بات یہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا جیسے قل نہ کہ اصل میں قبل نہ تھا اب اگلا پڑھیں تیسرا قائدہ جب ماضی سلاسی مجرد کا آئین کلمہ یا پیچھے واو کی بات تھی ابھی انہوں نے واو واو کی بات کی اگر واو مفتوح یا مضموم ہو مقصور نہ ہو ایک تو اس کی بات کی ابھی واو مقصور کی بات نہیں کی وہ جوتھے قائدے میں کریں گے اب وہ یا میں آگئے ہیں جب ماضی سلاسی مجرد کا آئین کلمہ یا بس سبب اجتماع ساکنین گر جائے یعنی باعہ باعہ کا اصل کیا ہے بایاعہ اب بایاعہ اگر بایاعہ سے بیعو بیعت بیعتا بیع بیعتا پانچ سیغوں تک تو کلیر ہے باع باع باعو باعت باعتا یہاں تک تو کلیر ہے اب جب چھٹا سیغہ بنے گا بیعنا بیعنا سے کیا بنے گا اب بیعنا میں چونکہ پہلے تم نے اس کو یا کو علف بنانا ہے تو باعنا بنا اب باعنا میں اب علف پی ساکنہ عین پی ساکنہ علف گرایا اب جو علف گرا ہے یہ اصل میں یا تھا اب جب یا ہے اب یا کی حرکت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم سیدھا فا کلمہ کو زیر دے دیں گے ٹھیک ہے بیعنا تو اب دیکھئے جب ماضی سلاسی مجرد کا عین کلمہ یا بسبب اجتماع ساکنہ گر جائے تو فا کلمہ کو کسرا دیا جائے اب یہاں حرکت کی بات ہی نہیں ہے جیسے بے عنا کے اصل میں بیعنا تھا کلیر رہی ہے اور اب چوتھا قائدہ بھی پڑھ لیجئے وہ دوبارہ واو کے بات ہے جب ماضی سلاسی مجرد کا عین کلمہ واو بسبب اجتماع ساکنہ گر جائے اور وہ ماضی مقصور اولائن ہوں یعنی وہ واو یا میں تو کوئی حرکت کی بات ہی نہیں ہے واو ہو تو حرکت کی بات یا ہو تو ہم فا کلمہ کو زیب دیں گے اگر واو ہو مقصور العین نہ ہو تب تو پیش دیں گے فا کلمہ کو اور اگر واو مقصور العین ہو جیسے خاویفہ تو تب بھی فا کلمہ کو کسرا دیا جائے جیسے خفنا کہ اصل میں خویفنا تھا بر وزن سمعنا کلیر ہو گیا یہاں بس اس کو نا یہ چار قائدے یاد کر لیجئے تو اگلا قائدہ پانچ ماں قائدہ چٹا قائدہ ملتے جلتے ہیں یہ پھر سات ماں قائدہ تین قائدے مزید ہے وہ ہم کریں انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کو نا اصل میں بوجھ سمجھ کے نا اس کو یاد کرنا وہ صرف رٹا نہیں مارنا ہے اس کو اس کو سمجھ کر یاد کرنا ہے اور نا جو مثالے دیئے ہیں صرف وہ نہیں اس کی میں کہتا ہوں تین تین مثالیں پانچ پانچ مثالیں تلاش کریں یہ ان چار قائدوں کے تو آپ کو پچاس پچاس مثالیں مل جائیں گی یہ بہت زیادہ کسیر الاستعمال قائدیں ہیں ٹھیک ہے ان کی دو تو تین تین مثالیں بھی آپ حل کیجئے تلاش کیجئے تو اسی پر بس کرتے ہیں تو انشاءاللہ پانچ منٹ تک ہم قرآنی علاج شروع کرتے ہیں جائیں کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے